بسم اللہ الرحمن الرحیم محسس ناصرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میڈیسن کی سیریز کے حساب سے میں ایک ایسی پرادکٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکرشن شیئر کرنے جا رہا ہوں جس پرادکٹ کو جو ہے وہ ہی پی پل بھی کہا جاتا ہے یہ پرادکٹ جو ہے وہ 1987 سے جو سائکیٹریسٹ ہیں ان کے پریٹس میں جو ہے وہ اہم رول ادا کر رہی ہے اور ہیپی پل کا لکب اس کو اس وجہ سے ملا ہے کہ جو لوگ بائیوس ہوتے ہیں جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں جو لوگ انگزائٹی میں ہوتے ہیں جو لوگ جو ہے وہ بیچینی میں ہوتے ہیں جن لوگوں سے خوشی جو ہے وہ اداسی میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دوائی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اس حساب سے جو میڈیکل کی دنیا ہے خصوصی طور پر جو سائکیٹریسٹ لوگ ہیں انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہیپی پل کے نام سے جو ہے وہ لکب دیا ہے اور ہیپی پل کے نام سے جو ہے اس چیز کو یاد کیا جاتا ہے تو یقیناً آپ کو پتا ہوگا کہ ہیپی پل کون سی ہے یہ جو سالٹ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ انٹی ڈپریشن سالٹ ہے اور اس سالٹ کا نام ہے فیلوکسیٹن اگر آپ پارما گائیڈ بغیرہ نکال کر آپ دیکھیں گے تو جو جینریک نام ہے وہ فیلوکسیٹن ہے تو فیلوکسیٹن جو ہے اس کا جو بران نام ہے جو ریسرچ نام ہے وہ پروزیک ہے پروزیک کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ہیپی پل کہا جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ نائنٹین ایٹی سیون سے یہ پروڈ ہے یہ میڈیسن جو ہے وہ اور اس ٹائم سے جو ہے وہ فریقوینلی یہ دنیا کے اندر جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے اور اس دوائی نے ابھی تک اپنی اہمیت وہی رکھی ہے جو پہلے ہوتی تھی یہ پہلے جو ہے وہ ٹیبلٹ فارم یا کے فل فارم میں آتی تھی اس کی اسٹینج جو ہے وہ ٹونٹی ایم جی کی ہے اور اب جو ہے وہ سسپینشن فارم میں بھی لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کامبینیشن بھی آتی ہے اور وہ کامبینیشن جو ہے اولنزی پائن کے ساتھ جو ہے وہ کامبینیشن ہوتی ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ایک انٹی ڈپریسنٹ ہے اور یہ جو دوائی ہے یہ میجر ڈپریسف ڈسارڈر جو ہوتے ہیں ایم ڈی ڈی اس میں بھی استعمال ہوتی ہے آپ سے سے کمپلسٹ ڈسارڈر او سی ڈیس میں بھی جو ہے یہ دوائی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے پینک ڈسارڈر جو ہوتی ہیں اس میں بھی دوائی ہے استعمال بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکیاں جو مٹینیجر ہوتی ہیں جن کو منسٹریول سائیکل آتی ہے تو منسس آنے سے پہلے ان لڑکیوں کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہو جاتی ہے ان لڑکیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ تک درد ہو جائے پیلوک ایریا میں پیٹ میں تو بیچینی سی کفیت ہوتی ہے ایک سی سویٹنگ ہوتی ہے وہ لڑکیاں جو ہیں وہ بلکل لیزی لیزی ہو جاتی ہیں روتی ہیں گبرات ہوتی ہے ڈیپریشن ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو جو ہے ہم پی ایم ڈی ڈی کہتے ہیں یعنی پری ایم مینسٹیور پری مینسٹیور ڈیس فوریا ڈیس آڈر جو ہے وہ کہتے ہیں پی ایم ڈی ڈی تو اس پی ایم ڈی ڈی میں بھی یہ جو برادر ٹائپ بڑی ایفیکٹیو ہے سائیکل آنے سے پہلے اگر یہ جو کیفسول فارم ہے یا ٹیپڑیٹ فارم ہے فلوکسیکن کی ٹونٹی ایم جی کی روزانہ اگر آپ اس لڑکی کو دس پندرہ دن پہلے ہی سٹارٹ کر لیں مینسٹیور پری ایم سے آنے سے پہلے جو ہے تو ان کو جو یہ پین ہوتا ہے یا یہ ڈیپریشن کی تو کیفیت ہوتی ہے یہ ایک سی سویٹنگ کی کیفیت جو ہوتی ہے یہ بالکل بھی نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ ایٹنگ ڈیس آڈر جو ہوتا ہے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو کھاتے ہیں اور اس کھانے زیادہ کھانے کی وجہ سے جو موٹا پا ہو جاتا ہے تو اسے لوگوں کے اندر بھی جو ہے وہ یہ پرادٹ بڑی ایفیکٹیو ہے کھانے کو بیلنس رکھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موٹا پا جو ہے وہ کم بھی کرتی ہے یہ میں اپنے ذاتی پریٹس کے حوالے سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ جو اوبیس لوگ ہوتے ہیں تو انٹی اوبیسٹی کسی بھی ڈرگ کے ساتھ میں یہ ڈرگ فلوگزٹ جب ملاتا ہوں تو ڈرامیٹک ریسٹس ملتے ہیں اور ان کے بوک کی جو حد ہوتی ہے اس میں کافی حد تک کمی آتی ہے اور کمی آنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنا موٹا پا جو ہے وہ ایزیلی کم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو پرادٹ ہے یہ سمال ڈوس میں چلڈرین میں بھی استعمال کی جاتی ہے وہ چلڈرین جو ڈپریشن میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں استعمال کی جاتی ہے اور یہ جو ہے سیرو ٹونین ری اپٹیک کے انیبیٹر ڈرگ ہے اور جس کو جو ہے اس آر آئیس شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے اس قروب سے اس کا جو ہے وہ واسطہ ہے اور یہ جو ہے وہ بلاک کرتی ہے یعنی کہ ری ایبزابشن جو آپ سیرو ٹونین ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ بلاک کرتی ہے اور بلاک کر کے جو ہے وہ جو ڈپریشن کے لوگ ہوتے ہیں ان میں کافی حد تک اثر رکھتی ہے تو یہ پراڈکٹ جو ہے یہ فیلوکزیٹن جو گروپ ہے یہ لیور سروسس میں کیڈنی ایمپیئرمنٹ میں اگر کیڈنیز جو ہیں وہ فنکشن کم کرتی ہیں تو ان میں اور اس کے علاوہ جو ڈائیبیٹک لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر یا نیرو انگل جو گلائکوما ہوتی ہے آنکھوں کا پرابلم ہوتا ہے یا اپی لیپٹک جو لوگ ہوتے ہیں ان میں یا بائی پولر ڈس آڈر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں یا سویسائیڈ تھارٹس جن لوگوں کو فری کوئن لی آتے ہیں ان میں یا درگ آبیوز کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کی ایڈ وائز کے سوا کبھی بھی آپ نے استعمال کریں تو بہتر ہے اور یہ جو فیلوکزیٹن ہے یہ عمومی طور پر جو ہے وہ ٹونٹی ایم جی میں آتی ہے اور اس کا جو ڈو سے ٹونٹی ایم جی سے لے کر آپ سسٹی ایم جی تک جو ہے وہ اورلی ون سا ڈے آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی ایک کیفصول سے لے کر آپ تین کیفصول جو آئیں یا تین ٹیبلیٹ جو ہیں وہ آپ ڈیلی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ ڈرگ جو ہے وہ آفٹر میل استعمال کی جائے اور صبح کے ٹائم پر استعمال کی جائے تو بہت بہتر ہے اور جو سیون سے سیونٹین یئرز کے جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان میں اس کا جو ڈو سے وہ ٹین ایم جی پر ڈے سے لے کر جو ہے وہ ٹونٹی ایم جی تک گئے تو یہ چیز ہے اور اس کے جو اثرات ہیں کچھ ہی ٹائم کے بعد ہوتے ہیں ایک دو ہفتے کے بعد کافیت تک اس کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے جو سائیڈ ڈیپیٹس ہیں وہ بلکل بھی کم ہیں شراط میں جو ہے وہ سلیپ ڈسٹرابنس ہوتی ہے شراط میں جو ہے وہ نازیہ انڈ وومیٹنگ بغیرہ ہوتی ہے اور کچھ ہی ہفتوں کے بعد یہ چیز جو ہے وہ خود بخود دسٹرپیئر ہو جاتی ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مطلب ہو لیے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو اسلام علیکم